if you never go then you never know in Punjabi یہ تو جائیں گا نیتے تو انہوں پتہ کتا لگو گا ہم یہی پتہ کرنے جا رہے تھے اندرون لاہور کیونکہ ناشتہ لینے جا رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر لاہور میں سے کہیں ناشتہ کرنا ہو تو اندرون سے بہتر کوئی جگہ نہیں اسی لیے ہم لوگ نکل گئے ہیں صبح صبح اندرون کے لیے کیونکہ ہمیں واپس ہاتے آتے ٹائم لگ جانا تھا اسی لیے ہم نے جو نان کا اوڈر تھا وہ اپنے قریبی نان والے کو دے دیا تھا کہ جب واپس آئیں تو گرمہ گرم نان ہمیں جار ملیں اب کیونکہ قدیر کی بائک پہ جو تھا وہ انڈیگیٹر نہیں تھا تو اسی لیے یہ مجھے یہاں پر کہہ رہا تھا کہ ہاتھ سے اشارہ لگا اور میں ہاتھ سے اشارہ لگا رہا تھا کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ لہوری بویجر ہیں وہ انڈیگیٹر رجوع نہیں کرتے تو فائنلی کافی مٹی مٹی ہونے کے بعد ہم لوگ انڈرون لاہور پہنچ گئے اور یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ اب ناشتے میں کیا کیا لیا جائے انڈرون لاہور کے باہرے میں آپ ایک بات لاتمی جان لیں کہ اپنے سمان کی یہ بات خود کریں یہ بات مجھے قریب بھائی نے تو تھوڑی دیر بعد بتائی لیکن میں نے یہ بات پہلے ہی اوبزرپ کر لی تھی یہ بیلڈنگ بھی انگریزوں نے بنائی ہے جیسے کہ ہمارا تعلیمی نظام اور ان دونوں کے بارے میں ایک اور کومن بات یہ بھی ہے کہ دونوں ہی یوز لیسن یہاں ہم جا رہے تھے اور خلیفہ بیکرز پہ ان کی خطائیاں اور باقی ناشتہ لینے اور حونسلی ان کی صرف خطائیاں ہی جو تھی وہ مزے کی تھی باقی جو ان کا ناشتہ ہے وہ نہیں مزے کا اب ہم جا رہے تھے مٹھائی لینے اور اندرون لاہور میں جو سب سے زیادہ جلدی مٹھائی ہیں وہ رفیق سویٹس والوں کی تھی تو اسی لیے اب ہم رفیق سویٹس پر جا رہے تھے تو فائنلی ہم لوگ رفیق سویٹس پر پہنچ چکے تھے جن کا اندرون لاہور میں کافی نام ہے پہنچنے کے بعد قدیر نے انہیں بتایا کہ جو میری بھائی ہیں یہ فیصلہ باق سے آئے ہیں خاص آپ کی مٹھائی لینے کے لیے یہ سن کر انہوں نے اپنے ورکر کو حوال دی اور اتیانلہ پیک کری ہوں فیصلہ باق جانی ہے اس کے بعد انہوں نے ہمیں اچھی سی مٹھائی پیک کر کے دی شاہی کیلے کی فرنڈ سائٹ تو آپ سب نے دیکھی ہے تو میں نے سوچا کہ انہوں نے آپ کو بیک سائٹ دکھا دی جائے یہ ہے شاہی کیلے کی بیک سائٹ ایسے ہم نے ہلوہ پوڑی کا یونٹ سے لینی تھی لیکن راستے میں تاج محل والوں کی بورٹ دے کر ہم رک گئے اور ہلوہ پوڑی بھی ہم نے انہیں سے لینی بارہ سمان لینے کے بعد اب ہم واپس جا رہے ہیں موسیقی موسیقی یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے چہرے کو اتنا عجیب طریقے سے کیا ہوا ہے ایک تو ہلکی ہلکی ہوا لگ رہی تھی تھنڈی اور دوسرا جتنے بھی جو مٹی گن تھا وہ سارا ہوں چہرے کو آ رہا تھا اس وجہ سے چہرے کو اگنور کر رہی ہیں اور یہ ہمارے سامنے ہیں منارہ پاکستان اب منارہ پاکستان کے بارے میں دو تھیوری بہت زیادہ مشہور ہیں پہلی تو یہ کہ منارہ پاکستان قردی آزم نے بنایا اور دوسری یہ کہ منارہ پاکستان مزدورہ نے بنایا اب ان میں سے کون سی تھیوری صحیح ہے یہ آپ کمیٹس میں بتائیے گا بس پھر کیا تھا آپ سے تھوڑی تھوڑی شوکیاں مارتے ہوئے کہ جیسے میں بہت پروفیشنل بلوگر ہوں میں نے اپنے بلوگ کا اقترام ازادی انٹرچینج کے پاس کیا آپ کو اگر بلوگ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ